اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ڈوکار پی کے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و آفیت سے دوستوں آج کی سیوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی مارکٹ میں آنے والی ایک نئی گاڑی کے بارے میں جس کا نام ہے ایم جی زیڈ ایس جی ہاں دوستوں ایم جی نے پاکستان میں اپنی دوسری کراس آور لانچ کر دی ہے جس کا نام ہے ایم جی زیڈ ایس جو کہ دوستوں ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویل رائف سب کمپیک کراس آور ایس ایوی ہے جو کہ دوستوں انٹرنیشنل مارکٹ میں ایم جی والوں کی طرف سے ایم جی جی ایس کے بعد مطارف کروائی گئی تھی دوہزار سترہ میں جبکہ پاکستان میں ایم جی والوں نے اس گاڑی کو ایچ ایس کے بعد مطارف کروا ہے جو کہ ایم جی والوں کی پہلی گاڑی پاکستان میں تھی اور وہ بھی ایک کراس آور ایس ایوی ہے اور وہ گاڑی پاکستان میں کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی تو دوستوں فلال پاکستان میں ایم جی والوں نے اپنی یہ نئی گاڑی زیڈ ایس کا صرف اور صرف ایک ہی ویلینٹ مطارف کروایا ہے جس کی قیمت رکھی گئی ہے ایک تالیس لاک روپے جو کہ اس گاڑی کو پاکستان کی سب سے سستی کراس آور ایس ایوی بناتی ہے گاڑی کی جو بکنگ ہے وہ ایم جی والوں نے سٹارٹ کر دی ہے آپ اس گاڑی کو 20 لاکھ روپے کا ڈاؤن پیمنٹ دیکھ کر بک کروا سکتے ہیں اور جو اس گاڑی کی ڈیلیوری ہے وہ سٹارٹ ہوگی اپریل سے دوستوں آپ گاڑی کے کچھ فیچرز وغیرہ کے بارے میں بات کی جائے تو فلال ایم جی والوں نے اس گاڑی کے کچھ بھی فیچرز وغیرہ ایسے ریویل نہیں کیے لیکن جو اینجین اور ٹرانس میشن ہے وہ بتا دی گئی ہے جو کہ ہے 1.5 لیٹر کا VTI ٹیک پیٹرول اینجین جو کہ ایک نون ٹربو اینجین ہے یعنی کہ 15 سی سی کا پیٹرول اینجین جس کے ساتھ آپ کو گاڑی کو چلانے کے لیے 5 سپیڈ میانویل ٹرانس میشن کا آپشن دیا گیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس گاڑی کا جو یہ والا ویڈنٹ ہے 1.5 لیٹر والا سیم اینجین میانویل ٹرانس میشن کے ساتھ اس گاڑی میں آپ کو بائی بیم ہیڈ لائٹس فرنٹ فاغ لائٹس ریئر پارکنگ سینسرز کروز کنٹرول پینورامک سن روف ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم اور 10.1 انچز کی انفوڈینمنٹ سکرین اس کے علاوہ 17 انچ ڈائمنڈ کٹ ایلومینم ایلوائز جیسے فیچرز مل جاتے ہیں اور ابھی اپنی سکرین پر آپ جو یہ گاڑی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اسی گاڑی کی تصویریں ہیں جو کہ پاکستان میں مطارف کروائی جائے گی یہ تصویریں اس گاڑی کی کچھ ریویل ہوئی ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ان تصویروں میں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ سارے پیچرز جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے یہ سارے آپ کو اس گاڑی میں مل سکتے ہیں تو جی دوستوں پاکستان میں ایم جی والوں نے اپنی نئی دوسری کروس آور مدارف کروائی ہے جو کہ باہر سے دیکھنے میں ایم جی ایچ ایس سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے لیکن ایم جی ایچ ایس جو ہے وہ مور لائک پریمیم اور لگزری ٹائپ کروس آور ہے جبکہ زیڈ ایس جو ہے وہ مور لائک اربن ڈرائیونگ کے لئے بنائی گئی ہے یعنی کہ شہروں وغیرے کے لئے جس میں کچھ فیچرز وغیرہ بھی کم کیے گئے ہیں اور اگر پاکستان میں اس گاڑی کو پرائس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ گاڑی کافی اچھا آپشن ہو سکتی ہے اکتالیس لاکھ روپے کے بجیٹ میں اگر لوکل مارکٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو ریوٹا والوں کی کرولا گرنڈی مل سکتی ہے جس کی قیمت چالیس لاکھ روپے پوری ہو چکی ہے اور اگر ہونڈا سیوک کی طرف بھی دیکھا جائے تو اس گاڑی کا بھی جو نونڈربو والا ٹاپ ویرینٹ ہے اس کی بھی قیمت چالیس لاکھ روپے تک ہے ویسے یہ دونوں ایک سیڈین گاڑی ہیں تو ان گاڑیوں کو کمپیریزن ایم جی زیڈیس کے ساتھ بنتا نہیں ہے لیکن اگر فیچرز وغیرہ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس پرائس رینج میں ایم جی زیڈیس جو ہے وہ ایک کافی اچھا آپشن ہے تو دوستو ایم جی نے پاکستان میں اپنی دوسری گاڑی مطارف کروائی ہے اس کے علاوہ بھی ایم جی پاکستان میں اپنی اور نئی گاڑیوں کو لانے کا سوچ رہا ہے جس کے اوپر میں الگ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے میری ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پر اپنی سکرین کے ٹاپ ریڈ اینڈ کورنر پر جو یہ وائٹ کلر کا پاپ اپ مینیو نکل کر رہا ہے یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو all new mgzs کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے کے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا ایم جی وانوں کی نئی گاڑیوں کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کے حساب سے ایم جی والے پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں تو یہ کمپنی پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کے علاوہ دوستو اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگرے بار پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے جازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے جازت اپنا خیال رکھئے گا